مری کا نام تبدیل کرنے کی تجویز سامنے آگئی مری کا نئے نام کیا ہوگا اور گزشتہ روز مری برفباری میں ہوتل مالکان نے سیاہوں کو کس طرح اپنی خدمات دیں آج سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مری کو زرلہ بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد نئے نام کی تجویز سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق مری کا نئے نام زلہ کو سار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب نے عراقین اسمبلی سے سوالہ سے مشاورت کی ہدایت کر دی ہے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سوالہ سے کو سار ڈیویلٹمنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی یہ اتھارٹی مری کے سیاتی مقام پر تعمیر و ترقی کے ذمہ دار ہوگی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے زلہ کے قیام اور کو سار ڈیویلٹمنٹ اتھارٹی کیلئے ہدایت جاری کر دی ہیں زلہ کو سار سیاتی لحاظ سے پاکستان کا پہلا سیاتی زلہ ہوگا جس کی حد بندی کیلئے چیف سیکٹری بورڈ آف ریونیو سے سفارشاہ طلب کر لی گئی ہیں کہ کون کون سے علاقے نئے زلے میں شامل ہوں گے تجویز کردہ زلہ کو سار کے علاقے کی حدود خیبر پختونخواہ تک ہوگی جبکہ راولپنی کے کچھ علاقے بھی اس زلے میں شامل ہو سکتے ہیں ذرائع کے مطابق کو سار ڈیویلٹمنٹ اتھارٹی ریسکو اور ریلیف آپریشن کی بھی ذمہ دار ہوگی جبکہ سیاتی زلہ کو مشینری خریدنے کے لیے خصوصی فنڈز بھی فرام کیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں گزشتہ روز مری میں برفباری کے دوران سیاہوں کو پیش آنے والے مشکلات کے حوالے سے تو ذرائع کے مطابق مری سے واپس آنے والے سیاہوں نے حیران کن انکشافات کر دیئے سیاہوں نے انکشاف کیا کہ مری میں شدید برفباری سے روٹ کی بندش کے دوران انڈہ پانچ سو پانی کی بوتل پانچ سو کمرہ پچاس ہزار ٹائر کی چینز تیس ہزار اور برف میں پنسی گاڑی پانچ ہزار تک نکالی گئی ناظرین اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے سے مری کی سیاہت کو شدید تجکہ پہنچا ہے وہاں کے ہوتل مالکان کے رویے کے سوشل میڈیا پر چرچیں ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے مری اس حوالے سے مکمل معلومات نہ مل سکیں لیکن تا حال اصل حقائق کیا تھے اور اس کے ذمہ دار کون ہے یہ سامنے آنا بھی باقی ہے